نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولہ الكریم اما بعد مخترم معزز سامعین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج یہ ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر مکھی کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے اگر کچھ اس خواب میں مکھی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے تو اس کا واسطہ کسی کمینے زلیل گھٹیا قسم کے آدمی اور گالیاں بکنے والے آدمی سے اس کا واسطہ پڑے گا اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مکھی کھائی ہے مکھی اس کے موں میں چلی گئی مکھیاں وہ کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی روزی اس کا رزق اور اس کا معاش اس کا ذریعہ معاش گھٹیا کام ہوگا اور گھٹیا پیشہ ہوگا اور معمولی پیشہ ہوگا جس پیشے کو اپنانا لوگ آر اور عیو سمجھتے ہیں اس پیشے کو اختیار کرنا اس کی مجبوری بن جائے اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیٹ میں مکھی داخل ہو گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا زندگی گزارنا رہن سہن چلنا پھرنا اور تعلقات بے وقوف لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوں گے اور ان سے وہ حرام مال بھی کمائے گا اور وہ حرام مال اس کے پاس ٹک بھی نہیں سکے گا رہے گا بھی نہیں حرام مال آئے گا جس طرح سے ویسے ہی چلا بھی جائے گا اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مکھیاں ہیں کافی کثیر تعداد میں اور بڑی بڑی مکھیاں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی نقصان پہنچانے والا فتنہ فساد پھیلانے والا آئے گا یعنی کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو فتنہ فساد پھیلائیں گے اور اپنے آنکھوں کے سامنے ان کے فتنہ فساد کو دیکھے گا اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر مکھی اڑ رہی ہے خواب کے اندر اپنے سر پر مکھی کو اڑتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا دشمن ہے اس کے پیچھے جو ساشے کرنے والا ہے لیکن وہ دشمن کوئی زیادہ مضبوط اور طاقتور نہیں ہے یا اس کو اس سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں یہ اس سے ندر اور بے خوف اور مطمئن ہے اس کو اپنے دشمن کی پروانی اسی طرح خواب کے اندر مکھی کا کھانا حرام مال پر بھی دلالت کرتا ہے جو خواب میں مکھی کھائے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حرام مال کھائے گا یا وہ حرام مال کھا رہا ہے جو اس وقت مال اس کے پاس ہے یا آمدنی جو اس کے آ رہی ہے وہ حرام کی ہے اس کو اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے اصلاح کرنی چاہیے اور خلال مال کے طرف جانا چاہیے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے موں کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اس کے موں میں مکھی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا چوروں کو پناہ دے گا یا اس نے چوروں کو پناہ دے رکھی ہے یعنی چوروں کے گروہ کی سرپرستی کرتا ہے یا ان کا ساتھی ہے اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے کان میں مکھی داخل ہو گئی یا مچھر اس کے کان میں داخل ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خیر اور برکت اور بھلائی ملے گی اور عزت اور حکومت ملے گی کوئی افسری کوئی عہدہ کوئی وزارت کوئی ریاست مل سکتی ہے کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مکھی کو مار دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو راحت اور فرط ملے گی صحت ملے گی یعنی اگر بیمار ہے تو بیماری سے اس کو تندرستی ملے گی اور اس کے علاوہ اس کو کوئی تنگی ہے تو تنگی سے اس کو راحت ملے گی اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت ساری مکھیاں جمع ہو رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کہ دشمنوں کے طرف سے کوئی ایسے آمال سامنے آئیں گے جس کو یہ نہ پسند کرتا ہوگا یعنی کوئی ایسی حرکتیں کریں گے اس کے دشمن جو اس کو سخت ناگوار گزریں گی اسی طرح کسی مسافر آدمی نے خواب میں دوران سفر یہ دیکھا کہ اس کے سر پر مکھیاں گر رہی ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا ہاتھ اس کے مال اس کا مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا یعنی یہ سفر اچھا نہیں ہے اس سفر میں اس کو نقصان پیش آ سکتا ہے اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کسی چیز پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی کھانے کی چیز ہے پینے کی چیز ہے استعمال کی چیز ہے کوئی بھی ایسی انسان کے ضرورت کی چیز اس پر مکھیاں بیٹھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب وہ چیز چورے ہونے والی ہے اس لیے اس کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اسی طرح خواب میں مکھی کو دیکھنا اس کی ایک تعبیر جھگڑالو دشمن سے بھی دی جاتی ہے کہ اس کا دشمن جھگڑالو ہے یا اس کے علاوہ اس کا دشمن کمزور ہے یعنی اس کے مقابلے میں وہ طاقتور نہیں ہے اسی طرح خواب میں کبھی مکھی دیکھنا برے عامال کی طرح بھی اشارہ ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی برے عامال ہوں گے کوئی نہ کوئی اس سے غلط کاریاں اور گناہ ہوں گے اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ایک منصف باقس میں خواب لکھیں انشاءاللہ والعزیز ہم آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے لیکن جاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں ایٹوزیٹ علی سے لے کر جہاں تک کہ یہ خواب میں نے ایسے ایسے اور ایسے دیکھا تک کہ آپ کو تعبیر بھی مکمل مل سکیں